اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے سکیلیٹر مسلز تو سکیلیٹر مسلز ایسے مسلز ہیں جو جڑے ہوئے ہوتے ہیں سکیلیٹر کے ساتھ ان کو ہم سکیلیٹر مسلز کا نام دیتے ہیں ان کا کام جو ہے سکیلیٹر کی مومنٹ کروانا ہوتا ہے ان کو ہم سٹائیٹر مسلز کہتے ہیں کیونکہ ان کے پاس لائٹ بینڈ ڈارک بینڈ کی پٹیاں ہوتی ہیں جن کو ہم سٹائیپز کہتے ہیں یہ جو ہے ہمارے کانشیس کنٹول میں ہوتے ہیں ہمارے شعوری کنٹول میں ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہم ان کو ولنٹری مسلز کا نام دیتے ہیں دا سیلز آف سکیلیٹر مسلز جو سکیلیٹر مسلز ہے ان کے سیلز کو ہم کیا نام دیتے ہیں مسل فائبر کا نام دیتے ہیں جیسے کہ آپ کے پاس یہ ڈائیگرام بنی ہوئی ہے مسل فائبر کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے پاس بہت سارے نکولی آئی ہیں تو اسی وجہ سے ان کو ہم کہتے ہیں ملٹی نیکلیٹڈ سیلز ہوتے ہیں یہ کیا ہیں سلنڈری کلن شیپ ہوتے ہیں سلنڈر نوہ ہوتے ہیں اسی طرح اگر بات کی جائے یہ ایک ہڈی ہے دوسری ہڈی ہڈی کو ہڈی کے ساتھ ملانے والی جو پٹی ہے اس کا نام ہے لیگامنٹس تو ہم کا کہیں گے کہ لیگامنٹس جو ہیں وہ اٹیچ کرتی ہیں بون کو بون کے ساتھ یہ مسلز ہیں اب مسلز کو ہڈی کے ساتھ جوڑنے والی جو پٹی ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ٹینڈن کا نام دیتے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس سکیلیٹل مسلز ہیں سکیلیٹل مسلز یا مسل کے پاس جو ہے مسل بندل پائے جاتے ہیں اب مسل بندل کی جو کنیکٹیف کورنگ ہے اس کو ہم کیا نام دیتے ہیں کنیکٹیف ٹیشیو کی کورنگ اس کو ہم کہتے ہیں ایپی مایشیم ایپی مایشیم کا نام دیتے ہیں اسی طرح اگر مزید بات کی جائے جو آپ کے پاس مسل بندل ہوتے ہیں مسل بندل کے اندر فیزیکل موجود ہوتے ہیں اب مسل بندل کے اندر فیزیکل ہوں گے اور فیزیکل کی جو پروٹیکٹیف گووننگ ہے ان کو ہم کیا نام دیں گے پرومایشیم کا نام دیں گے اب پرومایشیم کے علاوہ اگر ہم بات کریں مسل فائبر اب جو فیزیکل ہیں فیزیکل کے اندر مسل فائبر ہوں گے یہ بہت بڑے سیلز ہوتے ہیں ہیوچ سیلز ہوتے ہیں ان کو ہم سکیلیٹل مسل سیلز بھی کہتے ہیں اب مسل فائبرز کی اگر بات کی جائے جیسے کہ آپ کے پاس یہ بہت بڑا ہیوچ سیلز دکھایا گیا ہے ان کی جو بیرونی کورننگ ہے اس کو ہم سارکولیما کہتے ہیں اب سارکولیما میں آپ کیا بتائیں گے دا میمبرین آف مسل فائبر اس کا سارکولیما جو مسل فائبر کی میمبرین ہے اس کو ہم سارکولیما کا نام دیتے ہیں اب اسی طرح اگر ہم دیکھیں اس کے پاس جو یہاں پہ گیپ ہے خالی جگہ ہے اس کے اندر جو سائٹوپلازم پائے جاتا ہے اس کو ہم سارکوپلازم کہتے ہیں اب سارکوپلازم میں آپ کیا بتائیں گے کہ آپ کے پاس جو مسل فائبر ہے ان کا سائٹوپلازم کو ہم کیا کہیں گے سارکوپلازم کہیں گے اب یہ سارکوپلازم ہے اس کے اندر مایو گلوبن اور گلائکوجن ہوتے ہیں مایو گلوبن جو ہے وہ آکسیجن کو سرور کرتی ہے اسی طرح جو ہے یہ ریڈ پیگمنٹڈ کیا ہوتی ہے پروٹین ہوتی ہے اسی طرح اگر مزید دیکھا جائے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو سارکولیما تھی یہ سیل کے اندر جا کے جو ہے ڈیپلی جو ہے سسٹم بناتی ہیں ٹیوبز بناتی ہیں ان کا ہم ٹی ٹیوبیولز کہتے ہیں اور اس طرح کی ٹی ٹیوبیولز کے سسٹم کو ہم کیا کہیں گے ٹی سسٹم کا نام دیں گے اسی طرح اگر مزید دیکھا جائے مسل فیبرز جو ہیں اور سیلنڈریکلن شیپ یہ سیلنڈریکلن شیپ ہوتے ہیں یہ جو ہے ملٹی نیوکلیٹر سیلز ہوتے ہیں اٹھ ہیز اوول شیپڈ مینی نیوکلیائی اب انڈے کی طرح کی بہت ساری انڈے کی شکل کی بہت ساری جو ہیں اس کے پاس نیوکلیائی موجود ہوتے ہیں اور ان کا ڈیامیٹر جو ہے وہ کتنا ہوتا ہے دس سے سو میکرون میٹر ہوتا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں جو سارکولیما تھا پیچھے میں نے بتایا ہے کہ سارکولیما جو ہے مسل فیبر کا وہ پینیٹریٹ کرتا ہے سیل کے اندر اور ہالو ٹیوب بنا دیتا ہے جس کو ہم کیا نام دیتے ہیں ٹی ٹیوبیولز کا نام دیتے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس سارکولیما تھا یا مسل فیبر تھے مسل فیبر کے اندر مایو فیبرلز ہوتے ہیں اب مایو فیبرلز کو پڑھنے سے پہلے جو ہے مایو فیلمنٹ کو پڑھ لیتے ہیں مایو فیبرلز جو ہے وہ اگلی ویڈیو کے اندر اس کی ڈیٹیل بتائی جائے گی کیونکہ جو یہ نوٹس ہیں وہ مکمل طور پر نہیں بنے تھے اسی وجہ سے یہاں پہ آپ لوگ جو ہے مایو فیبرلز کو پڑھنے سے پہلے کی بات کی جائے تو ان کے پاس تھک فیلمنٹ ہوتے ہیں تھین فیلمنٹ ہوتے ہیں تھک فیلمنٹ جو ہے مایو سن سے بنتے ہیں یہ ایکٹن سے مل کر بنتے ہیں ان کا ڈائیمیٹر جو ہے سولہ نانومیٹر ہے ان کا جو ہے سات سے آٹھ نانومیٹر ہے اسی طرح اگر دیکھا جائے اٹھ ایکسٹینڈز دا انٹائر لینٹ آف اے بینڈ آپ لوگ مایو فیبرلز کے اندر اے بینڈ آئی بینڈ پڑھیں گے تو وہاں پہ جو اے بینڈ ہوگا اسی کے اندر مکمل طور پر پوری لینٹ کے اندر جو چیز پھیل ہوئی ہوگی وہ کیا ہوگی تھک فیلمنٹ ہوگی اب تھین فیلمنٹ کی بات کی جائے اٹھ ایکسٹینڈز ایکراس آئی بینڈ یہ جو آپ کے پاس تھین فیلمنٹ ہے وہ آئی بینڈ کے اندر پھیلا ہوتا ہے اور پارشلی جوزوی طور پر جو ہے وہ اے بینڈ کے اندر بھی پایا جاتا ہے اسی طرح مزید اگرامنٹ کی جو ہے ڈیاگرامیٹکلی اس کی وضاحت کرتے جائیں تو آپ کے سامنے یہ جو ہے تھک فیلمنٹ ہے یہ تھین فیلمنٹ ہے تھک فیلمنٹ کے پاس یہ دو جو ہے پولی پیپرائی چین ہوتی ہیں اوپر والے اسے کو ہم ہیڈ کہتے ہیں یہ جو ہے کراس بریج بنوائے گا اور دوسرے اسے کو ہم کیا نام دیتے ہیں ٹیل کہتے ہیں اب یہ جو آپ کے پاس تھین فیلمنٹ ہے اسی کے ساتھ کونسی چیز اٹیچ ہوتی ہے کیلسیا مائن جو ہے وہ بائنڈ اپ کرتا ہے جڑتا ہے اب آپ مزید اس کی بات کرتے جائیں یہاں پہ جو ایکٹن ہے اس کے پاس دو پولی پیپرائی چین ہوتی ہیں ایکٹن جو ہے وہ بائنڈ کرتا ہے ٹروپومایوسن کے ساتھ ٹروپومایوسن کے پاس دو پولی پیپرائی چین ہوتی ہیں ٹروپومایوسن بائنڈ کرتا ہے ایکٹن کے ساتھ ٹرپو نین کے پاس تین پولی پپیپřائیڈ چین ہوں گی تین پولی پپیپرائیڈ چین ہوں گی اب یہ جو تین پولی پپیپرائیڈ چین ہوں میں سے پہلی جو ہے وہ ایکٹین کے ساتھ بائنڈ اپ کرے گی دوسری جو ہے وہ ٹرپو مائوسن کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور تیسری جو ہے وہ کیلسی امائن کے ساتھ اٹیچ ہوگی یہ ہمارا سال سühl سا ٹاپک تھا نیکس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ ہم بات کریں گے مایا فیبرلز کی وہاں پہ آئی بینڈ اے بینڈ جو ہے وہ سارے کے سارے ہم وضاحت کرتے جائیں گے تو اسی وجہ سے آپ لوگ جو ہے ایزیلی جو ہے بالکل اسی طریقے سے آپ لوگ ٹاپک جو ہے سلیکٹ کر سکتے ہیں یاد کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ دعوں میں یاد رکھیے گا نیکس پیو میں ملیں گے اللہ حافظ